میں نے اجمیر شہر پر لکھا آپ یقین مانیے جو دربار ہے وہاں خاجم مردین تشتی کا اس کو غریب نواز کا دربار کہا جاتا ہے اور اجمیر میں اتنے غریب ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے غریب نواز موجود ہیں اور شہر غریب بنا ہوا ہے اتنا ہی نہیں جب آپ دربار کے پاس پہنچیں گے سوڑھی کے پاس تو مانگنے والے غریب فقیر وہاں گیٹ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ان سے مانگنے کے لئے جو لوگ دربار کی زیارت کرنے آ رہے ہیں ان سے مانگنے غریب بیٹھے ہیں دربار پہ جا کے غریب نواز سے نہیں مانگتے کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ غریب نواز نہیں دینے والے ہیں غریب نواز کی زیارت کرنے جو آ رہے ہیں وہی دینے والے ہیں غریبوں اتنا ہی نہیں جو وہاں سجادہ نشین بیٹھے ہیں دربار پہ اور مجاور بیٹھے ہیں خادم بیٹھے ہیں وہ خود اس غریب نواز کے دربار سے نہیں مانگتے ہیں وہ کس سے مانگتے ہیں جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا ان سے مانگتے ہیں وہ ان سے مانگتے ہیں اسی لیے مجھے خود بتایا ہے لوگوں نے کہ زیارت آپ جانتے ہیں وہاں کیا ہے کہ جو غریب ہیں بچارے مسکین ہیں ان کو تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے وہ تو جائیں زیارت کریں پانچ دس رویے ڈالیں جائیں دھکے کھا لیکن جو کاروں میں جاتے ہیں تو دور دور پھیلے ہوتے ہیں خادم لوگ جو کاروں میں جاتے ہیں ان کو وہیں سے استقبال کرتے ہیں ان کو لیتے ہیں اور دربار جا کر کے زیارت کرواتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کسے لوگوں نے بتایا ہے کہ شیخ میں تو میرے دیکھنے گیا تھا دربار لیکن آدمی لگ گیا دربار کا آدمی میرے پیچھے کہ یعنی کار میں آیا ہے کچھ لاکھوں روپے ڈالے گا تو لگا رہا زیارت کروا ہے سب کی آمنلاش میں میں نے مجھے پیسہ دینا نہیں تھا دو سو ڈھائی سو دے کر کے میں نے جان چھوڑایا وہ مو بگاڑ کے چلا گیا تو یہ جتنے وہاں خادم ہیں خود دربار سے نہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں کن سے ہیں جو زیارت پر آنے والے ہیں ان سے مانگتے ہیں لیکن لوگ دنیا والوں کو کیا کہتے ہیں غریب نواز کے پاس آ جاؤ یہ غریبوں کو نوازتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں بیماریاں بھی صحت بھی دیتے ہیں نوکری بھی دیتے ہیں کاروبار فائدہ بھی دیتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ جو مر گیا اس کو زندگی بھی دیتے ہیں ایسی بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں ایڈورٹائز کر کے دربار پر بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پھر ان لوگوں سے وہ مانگتے ہیں جو اس دربار پر خدمت کرتے ہیں ہے کی نہیں ابھے اگر غریب نواز دیتے ہیں ابھے خادموں مجاوروں سجادہ نشینوں وہاں رہنے والوں تم ان سے لے کر وہاں آنے والوں کو باتو ان سے لے کر غریب نواز سے لے کر کے جو لوگ زیارت کرنے آ رہے ہیں ان کو تمہیں بانٹنا چاہیے نا لیکن الٹا وہ وہاں آنے والوں سے وہ مانگتے ہیں اور جو زیادہ پیسہ دیتے ہیں وہ ان سے خوش ہوتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں پروٹوکل دیتے ہیں تو یہ سب کیا دھوکہ ہے فران بھے وہ غریب نواز کیسے ہو جائیں گے خاجہ مجدین بھے جو مر گیا ہے وہ محتاج ہے وہ فقیر ہے وہ مسکین ہے اسی لیے ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے وہ زندوں کا محتاج ہے جو اس دنیا میں رہتے ہیں کس چیز کا ان کو دعائیں دی جائیں دعائیں دی جائیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ان کو پر رحمت نازل فرماؤں اے اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا اے اللہ انہیں اچھی زندگی عدا فرماؤں اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا انہیں جنت عدا فرماؤں تو ہم جو زندہ ہیں ہم قبر میں جانے والوں کے لیے دعائیں کریں گے ہم انہیں دعائیں دے سکتے ہیں قبر میں جانے والا آج تک کسی کو کچھ دیا ہے اور نہ دے گا یقیدہ بنایا بے شکل اگر کچھ دے سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جانے کے بعد اپنے بیوی آئیشت جو اسی حجرے میں رہتی تھی اپنے بیوی کو کچھ دیتے اگر دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہی پروس میں رہتی تھی اپنی بیٹی کو دیتے وہی پہ داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے اگر قبر میں جانے کے بعد کچھ دے سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیتے اگر دیتا کوئی خبر میں جانے کے بعد کچھ وہی پہ حسن حسین رہتے تھے اپنے نواسوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے لیکن کوئی مجھے بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر میں جانے کے بعد کچھ بھی اپنی بیوی کو اپنے داماد کو اپنے نواسوں کو یا اپنے سسور ابو بکر عمر رہتے تھے کسی کو کچھ دیا ہے دیا ہے تو کیا دیا ہے مجھے دنیا کے سارے لوگ بتائیں مجھے آکر کی پتہ یہ چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر میں جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دیا ہے دوسروں کو بھی نہیں دے سکتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے تو اس قائنات میں کوئی بھی خبر میں جانے کے بعد کسی کو کچھ نہیں دے سکتا صرف اک اللہ کی ذات